اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی محضبان ملیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز ڈیسک ناظرین حکومت اور تحریک لبیق پاکستان کے دمیان جو معاہدہ پا گیا ہے تحریک لبیق پاکستان نے کہا تھا کہ وہ 20 اپریل کو یہاں پر پروٹسٹ کریں گے اور ان کا جو ریلی تھی پروٹسٹ کی ریلی تھی وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ 20 اپریل کو ہم لوگ اسلام بارکی طرف آئیں گے لیکن ہوا یہ کہ پہلے ہی مذاکرات ہو گئے اور ان لوگوں کے دمیان جو ہے وہ معاہدہ تیپ آ گیا ہے اس سے کب لگر ہم لوگ دیکھیں تو حکومت کی جائم سے ایک بڑا ہی عجیب قسم کا بیان سامنے آیا تھا انہوں نے پہلے اس کو کل ادم تحریک بھی قرار دیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اب اس سے مذاکرات کیے ہیں اور مذاکرات کے بعد جو ہے وہ معاہدہ تیپ آیا ہے چلتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں معاہدہ لیٹ کیا گیا ہے جو پہلے اتنی جانے گئیں یہ نہیں جانی چاہیے تھی کس طرح سے اس کو یہ دیکھ رہے ہیں ان کی نظر میں یہ معاہدہ کس قدر پوزیٹیو ریسپونس رکھتا ہے آئیے چلتے ہیں اور لوگوں سے اس کی رائے لیتے ہیں لیٹ ہوا ہے کہ اتنی جانے ضائع کرنے سے بہتر تھا کہ پہلے ہی مذاکرات کر لیتے ہیں کس لیے یہ جانے اس طرح سے ضائع ہونے کے لیے تو نہیں ہے نا جو جوان بچے جن کے گھروں میں گئے ہیں جو رمضان کے مہینے میں گئے ہیں ان کی عید کا دیکھیں تو اس طرح کی خون ریزی سے بہتر تھا کہ مذاکرات سے اس ماملے کو حل کرتے ہیں اور امام الگ سے ضلیل ہوئی ہے میں وہ جواب کرتی ہوں مجھے پتا ہے میں کیسے گھر پہنچتی تھی تو یہ تمام چیزیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا یہ حکومت کے ذمہ داری بنتی لیکن اب اگر انہوں نے کر لیا ہے تو اچھی بات ہے اگر کر لیا ہے تو ہونا چاہیے تھا یہ بالکل اچھے اقدام کریں گے تو امام کے دلوں میں جگہ بنے گی نا ورنہ تو پھر امام سے گالیاں ہی کھائیں گے اچھی بات ہے کیونکہ یہ ملک کا نقصان ہے کیونکہ اس میں باقی کسی کا کچھ نہیں جائے گا لوگوں کا ہی کچھ جا رہا ہے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے غریبوں کا نقصان ہو رہا ہے اس میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں مطلب چیزیں آنے جانے میں اور یہ یہ غلط ہے مطلب ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان کے ساتھ کمپرومائز کریں گورنمنٹ کے ساتھ اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس چیز پہ ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے گورنمنٹ کو بھی اور طریقے لباک پالا مل کے جو بھی اپنے ملک کے لیے وہ بہتر کریں ٹھیک ہے اگر وہ کوئی ملک ایسے کرتا ہے یا کہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بات کی جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچا جا سکتا ہے وقت سے پہلا ہونا چاہیے تھا یہ پہلے ہو جانا چاہیے لیٹ ہو گیا لیکن اچھا ہو گیا لیٹ ہونا سے تصادم ہو گیا نقصان ہو گیا ملک کا نقصان ہو گیا عوام کا نقصان ہو گیا لوگوں کا گورنمنٹ کا اپنا آداروں کا پلیس کا یہ وقت پر ہو جاتا تو یہ نہ ہوتا دونوں طرف سے غلطی ہوئی ہے گورنمنٹ نے بھی تھوڑا سا سختی کی ہے ادھر سے بھی ریاکشن جلدی آ گیا ہے جس طرح پولیس احلکاروں کو اٹھایا گیا ان کو پھر بازیاب کروانے میں مسائل آئے یہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا ایکچولی ملکی مسائل کو اگر انٹرنیشنل دیکھیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی کی وجہ سے ہوا ہے ہمارے لوگ جو پوائنٹ مطلب کیش کیا ہے بہت سینسٹیو ہے وہاں پہ ہم دور آئے تو نہیں رکھتے لیکن اگر آپ انٹرنیشنلی مسائل دیکھیں تو اس میں یہ کچھ حل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی سفیر کو نکال دیں یا آپ دنیا سے آئیسولیٹ ہو سکتے ہیں تو آپ خود اس لیبل پہ آجائے آپ اپنے ملک کو اس لیبل پہ لے گئے ہیں کہ آپ فرانس کے بغیر یا جہروں کے بغیر یا ایکسپورٹ ایمپورٹ کے بغیر چل سکتے ہیں اگر آپ کس طرح آئیسولیٹ ہو سکتے ہیں معایدہ پہلے ہونا چاہیے تھا سٹیٹ کو زیادہ جو ہے نا وہ اپنی بڑاپن دکھانا چاہیے تھا کیونکہ حکومت ہی آگے بڑھ کے فیصلے کرواتی ہے لوگ تو نہیں کرتے تو جو اب ہوا وہ پہلے ہو جاتا تھا بہت سی جانے بھی بچ جاتی ہیں املاک بھی بچ جاتی ہیں اور لوگ زخمیوں نے بچتے ہیں تو یہ بہتر فیصلہ یہی ہے کہ جو پیس پہلے ہو جاتی ہیں اب ہوئی چلیں ٹھیک ہے لیکن ملک کے لئے بہتر ہونا چاہیے جو بھی ہونا چاہیے جانوں کا نقصان کافی ہو گیا ہے وہ ایکسٹریم لیویل پہ وہ لوگ چلے گئے مولوی لے ان کا مطالبہ وہ ہم سب کا ہمارا بھی وہی مطالبہ ہے لیکن اس کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا مہاردھار یہ ہے پولیس کو ماننا اس کو ماننا کیونکہ وہ بھی ہمارے سرکر املاک ہیں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ بہت غلط ہوا ہے لیکن اب اتنے محول خراب کر کے اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو پہلے ہو جانا چاہیے تھا یہ معاہدہ پہلے کر لینا چاہیے تھا دیر ہو گئی ہے اس میں اس میں اچھا خاصہ نقصان ہوئے ہیں گورنمنٹ کا بھی ٹائمز آئے ہوئے ہیں نقصان بھی ہوئے ہیں اور عوام کا بھی نقصان ہوئے ہیں تو یہ معاہدہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن چلے اگر اب بھی ہو گیا تو ہم حکومت کو اپریشیئٹ تو کلینا جی بالکل اچھا ہوئے ہیں اچھا کیا ہے یہ جو معاہدہ ہو گیا ہے یہ بہت اچھا ہو گیا ہے باقی لوگوں کو بھی آسانی ملی ہے گورنمنٹ نے ابھی جو مطلب فیصلہ کی ہے یہ گورنمنٹ نے بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا اس سے جانی اور مالی نقصان نہیں ہوتا اور مطلب دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ملک پاکستان کی خیر فرمائے امن بہت ضروری ہے کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی ایشو ہو تو اس کا سلوشن ہوتا ہے اور مطلب اس کے بعد جو امن جب ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں جی تو ناظرین یہاں پہ ہم نے لوگوں سے ان کی رائے لی اور ان سے پوچھا کہ جو معاہدہ ہے وہ اس کو یہ لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پوزیٹیو دیکھ رہے ہیں پوزیٹیو ریسپانس مل رہا ہے یا پھر نہیں تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاہدہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہو گیا ہے لیکن یہ معاہدہ کچھ ٹائم پہلے ہو جاتا تو جو اتنی خانہ جنگی ہوئی ہے جو اتنی جانوں کا نقصان گیا ہے وہ شاید نہ جاتا لیکن یہ ہے کہ اگر اب کر دیا گیا ہے تو بہت اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے حکومت کی جانب سے یہ اور اگر اسی کے اوپر یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے اور اسی کو آگے فالو بھی کریں گے تو ہی اچھی بات ہوگی اسے کے ساتھ ملیہ خان کو دیجئے اجازت اور دیکھر اگری پورترز دیس